موسیقی کشمی ٹراؤن دیکھنے والے آپ سبی ویورز کا استقبال ہم کرتے ہیں آج کل اگر ہم سماج پہ نظر دھوڑائیں گے اور میرے خیال میں ہماری بیٹیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے آج ہم سب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور سیریس تھوٹ دینے کی ضرورت ہے جہاں نا جانے کتنی سٹوریز ہم دیکھتے ہیں آئے روز کہانیاں ہوتی ہیں بیٹیوں کی ہماری بیٹیوں کے ساتھ ظلم تشدد ہو رہا ہے وہ بھی نکاح کے نام پہ جب ایک بیٹی اپنے گھر سے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو ایک امید لے کے جاتی ہے ایک رشتہ نبھانے کی امید لے کے جاتی ہے کہ مجھے یہ رشتہ عمر بھر کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ نبھانا ہے لیکن ہماری عدالتوں میں ہمارے پولیس سٹیشنز میں ہماری بیٹیوں کے ہزاروں کیسز چل رہے ہیں جہاں پر اپنے ہی شوہر کے ذریعے ان کو تشدد کا شکار بنایا جاتا ہے اور آج ہم سوال اٹھائیں گے تلاک کو کیا ہمارے مذہب میں تلاک ایک کاسمیٹک ہتھیار بن گیا ہے ایک شوہر کے پاس وہ جب چاہے اس تلاک کو استعمال کر کے ایک بیٹی اپنی بیوی کی زندگی تباہ کرے گا یہ سب سے بڑا سوال آج ہم پوچھ رہے ہیں آج ہم یہ سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں آج کی یہ سٹوری جمو کشمیر کا ہر شہری دیکھے گا آج کی یہ کہانی جمو کشمیر کی ہر بیٹی ہر ماں ہر باپ ہر نوجوان کو دیکھنی چاہیے کیا ہوتا ہے ہماری بیٹیوں کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں یہ سپیشل رپورٹ ہماری بیٹیوں پر بکنی ہے جہاں سماج اور کانون نے عورت کو عالی مقام دیا ہے جہاں آج بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ گلی گلی گونج رہا ہے تو وہی مبینہ نام کی یہ عورت دربدر بھٹک کر سماج اور کانون سے انصاف کی گوھار لگا رہی ہے غور سے دیکھیں یہ دو بچے اور مبینہ عیسی اور ان کا نام کیا ہے اطراب افاف مبینہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ کیا ظلم کیا تشدد ہوتے کرنے مبینہ آپ کو یہ کرنے کے بسوزن سے درخشتی مالوں میں شہر پائی میں کھانداراں کپو اپنجے لڑکی اس نے دوست اس سیکنڈ وائف ریپورٹس کے مطابق مبینہ کی شادی تقریباً دس سال پہلے مہراج الدین ڈین کی نامی ایک شخص سے ہوئی جو وانابل سری نگر کا رہائش پذیر ہے مبینہ طور پر مہراج الدین نے اپنی عیاشی کے لیے بیوی اور دو بچوں کو سرے راہ چھوڑ کر بینگلور کی ایک دوسری لڑکی سے شادی کر لی یعنی ایک زندگی کو اجاڑ کر مہراج الدین اب دوسری زندگی سنوار میں چلے ہے اینجا آپ پاس نہیں آتا ہے نہ کیونکہ میری موما کو ہر بات پر پولیس آتی ہے پولیس ہے کہ یہاں سے کہ یہ میرا مکانی کالتا کہ ہمارا تھا آج بولتا ہے یہ کسی دوست کا اس کا نام ڈاکٹر ایرفان بابا ہم ہم ہجے ڈاکٹر ایرفان بابا بھلا جو شخص ایک عورت اور دو معصوموں کی زندگی برباد کر کے چلا ہو جو ایک بیوی کے دیئے دس سال کے پیار کو پیروں تلے روند کر چلا ہو جس سے اپنے بچوں کی معصومیت کا احساس نہ ہو وہ دوسری عورت کی زندگی کیسے سوال لے گا آنس ایشہ پران بچے ایشہ نام عورتن ہے اس بچے ایشہ پران بچے کانب ایشہ پران بچے چکیز ، بچے ایشہ کانب کھانو ڈاکٹر ایشہ زندگی ساتھ بچے بچے مرکے پہل بچے بچے ہیں سلپ سکول بچے ہیں کوئی بچے ہیں کیوں کو کہ بچے ہیں کیا نہ کہوں کیu کیسے میں جا رہا ہے یہ سوال پوچھتی ہے جو ساتھ میں بھی خوشش کر رہا ہے ہماری طرح ساتھ میں کیا ہماری طرح کیا ہماری طرح تو نپسpled کیا ہماری ساتھ میں غلی غلی بھٹک کر مبینہ سماج اور قانون سے یہ سوال پوچھتی ہے کہ کیا میں بیٹی نہیں کیا میں ماں نہیں کیا میں عورت نہیں بلکو برس اس یتیم لڑکی آہ یہ نچ میں مال نہیں ہی سو نا کہا چاہے سوش میں یہ من حوال کرنے نچ میں کاثا سا کاغا میں وینتو تو ہی تو ہی سیری وینتو میں بکوت گا سی ام بائچے سے ہے بکا مشنش تھا وقت کی ام بائچے یہ چس مہلی اسنش ہے یہ میم آزت رہے یہ مشنش رہے تو پڑھ پڑھنے بائچے ہی اس کا خبر چاہے لیکن سماج اور قانون کے سامنے مبینہ کے یہ سوال لا جواب لگتے ہیں رشتوں کے اعتبار سے مبینہ یتیم ہے جو اب کھانوید کے ٹھکرانے سے اور بھی زیادہ لاچار اور بے بس ہو گئی ہے بھلا اب مبینہ اور اس کے دو بچے باقی بچی زندگی کیسے اور کس کی سہارے گزارنے گی اب ہمارا سماج اور سسٹم سے یہ سوال ہے کہ کیا کوئی بھی انسان کبھی بھی اور کہیں بھی ہماری بیٹیوں کی زندگی یوں ہی برباد کر کے چلا جائے گا زندگی کی اس کڑوی سچائی کو سمجھنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری بیٹیاں عزت اور سکون سے زندگی گزار سکیں قسمیر کراؤن کے لیے میں انا ملتا ہمیں یہ آزادی نہیں ہے کہ ہم کسی بیٹی کی زندگی تباہ کر کے یا اپنے بچوں کی زندگی تباہ کر کے کسی اور کے ساتھ نکاح کریں تو وقت کی ضرورت یہی ہے کہ ایسی بیٹیوں کے حوالے سے ہم آواز اٹھائیں وقت کی ضرورت یہی ہے کہ مبینہ جیسی ہزاروں جو بیٹیاں اس وقت دردر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں کیونکہ خواتین کے حوالے سے جو ادارے کام کر رہے ہیں سوال تو ان پہ بھی اٹھتا ہے سوال تو ویمنز کمیشن پہ اٹھتا ہے آکرکار یہ ایسے بڑھتے جرائم جو ہمارے سماج میں آئے روز ہوتے ہیں ان پر روک تھام کیوں نہیں لگتی ہے مبینہ جیسی بیٹیاں آکرکار آواز اٹھانے پہ مجبور کیوں ہوتی ہیں مبینہ جیسی بیٹیوں کو اپنے ہی گھر سے کیوں نکالا جا رہا ہے سوال تو پولیس پہ بھی اٹھتا ہے آکرکار سرکار کو چاہیے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا جو نعرہ نیشنل لیول پہ لگایا گیا ہے آکرکار اس نعرے کے ساتھ کم سے کم انصاب کریں